آج میں آپ کو ایکنثیسی فیملی کے بارے میں بتاؤں گی ایکنثیسی فیملی میں جیادہ تر کاٹے پائے جاتے ہیں تو اس لیے اسے اور اسے ایکنثوس کا مطلب کاٹے ہوتا ہے اور یہ بارل ایریا کل بھی کہا جاتا ہے اس میں کاٹے بہت پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو ایکنثیسی فیملی کہتے ہیں اب اس کی سسٹیمیٹک پوزیشن ہے اب میں اس ایکنثیسی کل کے پرمو کلکشن کیا کیا ہوتے ہیں ادھکان صدس سے شاک اور جھاڑیوں کے روپنوں ہوتے ہیں برکش ویرل ہوتے ہیں تنہ پرائے چتش کونیاں یا دھاریدار ہوتا ہے پرن سمکھ ویکراسیت آنترک سرنچنا میں سسٹولیت اور پستیت ہوتی ہے یا اس کا پرمو کلکشن ہے پوشپ کرم پرائے سسیمکشی یا سپائک ہوتا ہے پوشپ اس میں دوی لنگی پنچتائی ادھو جائیں گی اور ایکویا سمیت پائے جاتے ہیں دل پنچ پرائے دوی اوشٹی یا دیوٹاکار یا کیپاکار ہوتے ہیں اور اس میں بیاورتت ونیاس پائے جاتا ہے پنکیسر پرائے چار دوی دیرگی دوی دیرگی کا مطلب دو چھوٹے اور دو بڑے پنکیسر پائے جاتے ہیں دل لگن دل سے پنکیسر جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دل لگن یا اپیپیٹلس کنڈیشن جائیں گے اس میں دوی انڈپی یکتہ انڈپی انڈا شے اردھوڑتی ہوتا ہے فل کیپسول بیج برون پوشی ایویم ہک یا اتشے پک یا جیکلیٹر یکت ہوتے ہیں اس فیملی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جیکلیٹر پائے جاتے ہیں جیکلیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ مڑے ویشول پائے جاتے ہیں ان کو جیکلیٹر کہتے ہیں یہ پرکرینن میں کام آتا ہے اور اس میں اب اس کا پرابتی ستھانا ویترن اس دوی بیج پتری کل میں لگ بھگ دو سو چھپن ونش اور ستائیس سو اسی پادپ جاتیاں سم ملیتے ہیں جو آدھکانشتے اُس کٹی بندی شیطروں میں پائے جاتی ہیں براجیل وی مدھی امریکہ افریقہ اور انڈو ملائی شیطروں میں اس کل کے صدق سے بہت آیت سے پائے جاتے ہیں بھارت میں اس کل کا پرتی ندیت لگ بھگ پیسٹ ونش اور تین سو سیتیس جاتیوں دوارہ ہوتا ہے ہمارے دیش میں اس کل کے صدسے مکھے پشچمی ویترکشن بھارت کے پہاڑی شیطروں اور ہمالے کے طرحی والے علاقوں میں ملتے ہیں اب اس کے کائک لکشنوں کے بارے میں بات کریں گے کائک لکشن میں سب سے پہلے اس کے سبحاؤ اور آواز اس کل کے آدھگاں صدس سے ایک ورشی ہے یا بہو ورشی شاک یا شوپ ہوتے ہیں اس میں بارلیریا پرائیونیٹس شوپ ہوتے ہیں دھن برجیہ لہویس آروئی پودائے اور اس کل کے صدس سے جیسے بارلیریا شش پرستیتیوں میں پائے جاتا ہے اب اس کی جڑ شاکت موسلا جڑ پائی جاتی ہے پرانتو سمدھری تٹوں تتہا سندربن کے دلدلی وے کھارے علاقوں میں پائے جانے والے لمنودبت ایکن تھس میں موسلا جڑ کے اترک وشیش پرکار کی سوشن مولیں یا نیومیٹو فورس بھی پائی جاتی ہیں اب اس کا تنہ تنہ شاکی ہے ہربیشیس یا کاشٹی ہوتا ہے بیلناکار یا دھاریدار کبھی کبھی آروئی جیسے دھن برجیہ میں اس کل کا آروئی جاتیوں میں جاتیوں کے اسطح میں اے سنگت برتک وردی ہے نمولت سیکنڈری گروت پائی جاتی ہے تنیوے پتیوں کی بہائی توجہ میں سسٹرولت کی اپستیتی اس کل کے سدیوستیوں کی لاکشنک وشیشتہ ہے اس میں پتیوں کی بہائی توجہ کے نیچے سسٹرولت پائی جاتا ہے پتی سمکھ وکراسط ہوتی ہے انانوپرنی ہوتی ہے جیسے ایڈا ٹوڑا پیریسٹروفے میں یا انوپرنی جیسے جسٹیشیا میں تتھا سرل وے اچھنک اور ہوتی ہے ایک شریع جالی کا شرہ ونیاس پائی جاتا ہے مردبیت یہ سدیسیوں میں پرن فلک چھوٹے ہوتے ہیں وے پتیاں کبھی کبھی شول میں رپانترت ہو جاتی ہے اب اس کے پشپی لکشنوں کے بارے میں بتائیں گے پشکرم جو ہوتا ہے پرائے دوی شاکھی سسیماکش ہوتا ہے جو انترس شاکھاؤں میں ایک شاکھی سسیماکش میں پریورتت ہو جاتا ہے سسیماکشی ککشی گچ ہائیگروفلہ میں وے سسیماکشی منڈک سٹرو بائی لین تھس میں پائے جاتے ہیں دھن بڑجیاں میں ایکلک اکشست پشکرم پائے جاتا ہے جبکہ ایڈا ٹوڑا میں پشپ اسیماکشی سپائک میں بیوستت ہوتے ہیں پشپ سورانت یا لگ بگ اہورانت سہ پتری سہ پتری کا یکت ایک ویا سمیت دویلنگی وے جائنگ دھر پون پنچتائی وے چکرک ہوتے ہیں اس کل کے اس کل میں پشپ پرائے بڑے آکرشک وے رنگین ہوتے ہیں دھن بڑجیاں اہویں کچھ انی جاتیوں میں سہ پتری پشپ کے چاروں اور ایک پریچکر بناتے ہیں یہ پشپ کو گھیرے رہتا ہے بھائیے دل پانچ ہوتے ہیں پرائے سہیوکت بھائیے دلی پرانتو پریس ٹوفے میں پرتک بھائیے دلی ونیا سکور چھا دی ہوتا ہے دھن بڑجیاں میں بھائیے دل سمانی تیا ریڈیوزڈ ہو کر اتینت چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ بلی فیرس میں یہ کنٹک مہ ہوتے ہیں اب دل پنج دل پنج دل پانچ ہوتے ہیں سینکتو دلی ہوتے ہیں یہ ساری گیمو پیٹلی کی فیملیز ہیں ایک انتے سی پرائے سبھی دل مل کر دل پنج نلی کا بناتے ہیں دھن بڑجیا ویرویلا آدھی میں پانچوں دل سمان ہوتے ہیں پرانتو کچھ انیک جاتیوں میں ایڈٹوڑا میں دل پنج دوی اوشٹی یا ایک اوشٹی جیسے ایک انتھس میں ہوتا ہے دوی اوشٹی دل پنج والی عوستہ میں اوپری اوشٹ پرائے سیدھا ویدوی شاکت تتھا نچلا اوشٹ شہتج ہوریزونٹل ایویم تری شاکت ہوتا ہے بائل لیریہ میں کیپا کار ایویم کروسینڈرہ میں دیوٹا کار دل پنج پائے جاتے ہیں دل پنج نلیکہ کے کنٹ کے نکٹ روم پائے جاتے ہیں بیاورتت ونیاس پائے جاتا ہے جیسے بائل لیریہ میں یا کورچھا دی ایمبریکیٹ جیسے ایڈٹوڑا میں ہوتا ہے انڈروشیم پومنگ پنکے سر پرائے چار یا دو جیسے ایڈٹوڑا میں پرتک پنکے سری یا پالی انڈرس جب پنکے سر الگ الگ ہوتے ہیں تو انہیں پالی انڈرس کہتے ہیں دل لگن میں دل سے پنکے سر جڑے ہوتے ہیں تو وہ دل لگن کہلاتے ہیں اور دوی دیر کی ہوتے ہیں ڈائی ڈائنمس کا مطلب دو پنکے سر بڑے اور دو چھوٹے پنکے سر پائے جاتے ہیں پرنتو بلی فیرس اور جسٹیشیا میں کیول دو جننشم فرٹائل پنکے سر ہوتے ہیں تتھا شیش دو بندے یا سٹیمی نوڈز دوارہ میں روپیت ہوتے ہیں پراکوش دوی کوشٹی انتر مکھی ہوتے ہیں پراکوش دوی کوشٹی کا مطلب پراکوش میں دو انتر لوگ سپاہ جاتے ہیں اس لئے اس کو دوی کوشٹی کہتے ہیں اور انتر مکھی مطلب پنکے سر جو ہوتا ہے وہ اندر کی اور مڑاوہ ہوتا ہے اب یہ جائیں دوی انڈپی یکتہ انڈپی بائیکارپلری اور سنکارپس ہوتا ہے دو انڈپ پاہ جاتے ہیں اور جو انڈپ ہوتا ہے وہ سنیوکت ہوتا ہے اس لئے اس کو سنکارپس دوی کوشٹی ہے انڈا شے اوڑھ دورتی اور بھیجانڈا نیاز اس تھمبی ہوتا ہے ورتی کا لمبی اور ورتی کا دویوشٹی ہوتا ہے بائے لیپڈ ہوتا ہے اب اس میں فل اور بیج فل پرے کوشٹ ودارک کیپسول تثہ بیج انڈاکار یا چپٹے وے ابرون پوشی ہوتے ہیں پراکن وے پرکرینن اس کل کے پودوں میں پرائے کیٹ پراغن ہوتا ہے پشپ کی سرنچنا بھی اس کے لئے انکول ہوتی ہے بیجوں کا پرکرینن کیپسول کی وسفوٹی پرکریا سے ہوتا ہے جیسے رویلیا میں یا بیج کی سطح پر اپسط مڑے ویشولوں یا جیکیولیٹر کے دوارہ بیج جنتوں یا پکشیوں کے شریر پر چپک جاتے ہیں جس سے ان کا پرکرینن ہو جاتا ہے ایکنثس کی وپن جاتیوں میں بیجوں کا پرکرینن جل دوارہ ہوتا ہے اب اس فیملی کے پرمک پودے کے بارے میں بار لے دیا جو کی پرکٹیکل میں ادھکتر کرایا جاتا ہے تو اس کا ورنن کرنگی میں بار لے دیشی نام ہے کالا بنسا بان پشپ یا کٹ سریہ اب اس کی حیبٹ ہے شوپ ہے جو ادھکتر پتریلے آوازوں میں اکتی ہے جڑ شاکھت موسلا مول ہوتی ہے تنہ اس میں شاکھی ہے نیچے کا بھاگ کاشٹی ہے وائیوی ہے اردو بیلناکار شاکھت ٹھوس ایرومل اور دوسر سفید ہوتا ہے پتی اس میں اس ثمبک اور شاکھی ہوتی ہے اس ثمبک کا مطلب سیدھے تنہے پہ پتی لگی ہوتی ہے اور شاکھی کا مطلب شاکھی تو ہوتی ہیں پتیاں سمکراسیت سمکراسیت پتیاں آمنے سامنے دونوں 360 ڈگری کے اینگل پہ پتیاں پائی جاتی ہیں سوورنت پائی جاتا ہے پتیوں میں انانو پڑھنی انانو پڑھنی پتی کے ککش میں